پاکستان ہاکی ٹیم کے منیجر حسن سردار بھی اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں ہیڈ کوچ توکیڈار کے بعد ہاکی ٹیم منیجر حسن سردار نے بھی عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ بلال اکیل سے جی بلال بتائیے گا استیفے کے پیچھے کوئی وجہ سامنے آئی؟ جی بلکل جس طرح سے ورنڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی ناکست کار کردگی رہی اور اس کے بعد قومی ٹیم کے ہیڈ کوچھے توکیڈار انہوں نے وہ اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے تو آج حسن سردار کی جب سے پاکستانی ٹیم آئی ہے تب پہلی دفعہ ان کی ہاکی سچیڈی محمد ہوئی اور اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن پرگیڈیر خالد سجاد کوکر سے جس میں انہوں نے اپنی مشاورت بھی دی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دیا جانے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنی انٹرنیشنل ہاکی کو بند کر دینا چاہیے اور ڈمیسٹک لیول پر ایک نئی ٹیم تشکیل دینی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کر بہتر کارکردگی پیش کر سکے ٹھیک ہے قومی ٹیم کی خراب کارکردگی پر ہیڈ کوچ توکیڈار کے بعد ہاکی ٹیم مینجر حسن سردار نے بھی عہدے سے استیفہ دے دیا ہے بہت شکریہ بلالکیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے